اروش کے جاگ جانے سے معظم شاہ خجل سا ہو گیا بوکلارڈ میں انگلیوں میں دبا سگرٹ اروش کی بیوٹی بون پر گرا اروش کے موں سے بے ساختہ دبی سی سسکاری نکلی جلن کی شدت سے اس نے آنکھیں میچ لی اس کے چہرے پر تکلیف کی لہر نے شاہ کو دھیروں دھیر شرمندگی نگھیر لیا اس نے فوراں ہی سگرٹ اٹھا کر ایشٹرے میں مسل دیا مگر اروش کی بون پر اچھا خاصا داغ پڑ چکا تھا ایم ایکسٹریملی ساری یہ دانستگی میں ہوا ہے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ اروش کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا چند لمحوں کے لیے وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ بارہا وہ اروش سے نفرت کا اظہار کر چکا ہے پھر وہ بیٹ سے اتر کر ڈریسنگ روم میں گیا اور فرسٹ ایٹ باکس لے آیا شاہ اروش کی بیوٹی بون پر انگلی کی مدد سے برننگ ٹیوب لگا رہا تھا اروش کی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ جلن کا احساس بھی مادوم پڑ گیا تھا وہ سانس کھینچے لیٹی رہی بہت جلن ہو رہی ہے شاہ نے ٹیوب کا کیپ لگاتے ہوئے ایک نظر اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی نہیں اب ٹھیک ہے اروش کے موں سے بھمشکل آواز نکلی یہ جلن کچھ دیر کم پڑ جائے گی اس نے اروش کا گال تھپ تھپایا مگر جس جلن سے میں جل رہا ہوں اس کا کیا یکدم ہی شاہ کا موڈ بدلا پیشانی پر بل پڑ گئے اروش حقہ بکہ اس کا مو دیکھنے لگی ابھی تو بڑا ہمدرد بن رہے تھے اچانک اصل روپ میں آگئے اس نے بدل ہو کر سوچا شاہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لیے مجھے شرمندگی ہو جو کچھ بھی اس دن ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا وہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا یا پھر میری بدنصیبی اس میں میری نیت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس لیے میں اپنی نظروں میں سرخرو بھی ہوں اور پرسکون بھی ہوں اروش نے آنکھوں میں نمی لیے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی میر سبتین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے شاہ نے اس کی ساری باتیں یک سر نظر انداز کر دی شولہ بار نگاہیں اس پر جمعہ سرد لہجے میں تنزیہ سوال کیا اس کی سوئی بس میر سبتین پر اٹکی ہوئی تھی اروش کا سر چکرا گیا وہ صرف میرے باس تھے نتھینگ ایلس اور کچھ نہیں اروش نے نظر چُراتے ہوئے فقط اتنا کہا شاہ نے بھنا کر ایک ہاتھ تکیے پر جمعیا اور دوسرے ہاتھ سے اروش کا موں دبوچ لیا میری طرف دیکھو وہ صرف باس تھا اس لیے تمہیں اپنی گاڑی میں گھر ڈراب کرتا تھا تمہیں قیمتی بریسلٹ گفٹ کرتا تھا ویسے آپ کے موزز باس نے اپنے سٹاف کی کتنی لڑکیوں کے ایسے گفٹ سے نوازا تھا یا یہ نظرِ کرم صرف آپ پر ہی تھی وہ گھر رایا میں کچھ نہیں جانتی انہوں نے مجھے کوئی بریسلٹ نہیں دیا پلیز مجھے معاف کر دے میں آپ کے شکوک و شبہات مٹا نہیں سکتی کیونکہ میری کسی بھی بات کا اثر آپ پر نہیں ہوگا وہ شاہ کے جارہانہ رویے سے خوف زدہ ہو کر بلکنے لگی تھی ہاں نہیں ہو سکتا مجھ پر اثر کیونکہ مجھے صرف تمہاری حرکتوں نے شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں کیا ہے وہ تمہارا نام نہاد عاشق حماد مرتے وقت اس کی زبان پر بھی تم دونوں کے ہی عشقی داستان تھی شاہ نے بیٹ کرون پر اتنی طاقت سے ہاتھ مارا کہ مضبوط بیٹ لرز اٹھا اور شاہ کی ہتھیلی بھی زخمی کر گیا شاہ کے موز سے گالی سن کر عروج کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں وہ اتنا بپر رہا تھا کہ خوف سے عروج کا دل بند ہونے لگا لمحوں میں حماد کے الفاظ اور عروج کا میر سبتین کی گاڑی سے اترنے کا منظر اس کے ذہن میں بیدار ہوا اور جنونی کیفیت میں اس نے عروج کو بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا عروج کے حواظ شاہ کے دو چار بھاری ہاتھوں کے سامنے جلد ہی جواب دے گئے وہ بے جان سی ہو کر ایک طرف گھلک گئی موزم شاہ کا جنون اور جلال پل بھر میں جھاک کی طرح بیٹ گیا شاہ نے اس کے گال تھپ تھپائے پھر اس کا ہاتھ تھام کر نبس چیک کی جو سرد پڑ چکا تھا شٹ وہ سرد جھٹک کر عروج کو ہوش ملانے کی تطبیر کرنے لگا میر سبتین کو کچھ دیر قبل ہی موزم علی شاہ اور عروج کی شادی کی خبر ملی تھی وہ رات ہی ویکنڈ پر رانیاں اور نگین کو لے کر گاؤں پہنچا تھا عروج تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی گلتی کر دی میں نے کاش تم سے شادی کا فیصلہ میں نے اتنی جلد بازی میں نہ کیا ہوتا قرب میں سوچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی یک دم ہی اس کا دل ہر چیز سے اچھاٹ ہو گیا تھا عدا سبتین آپ چائے پیئیں گے وہ لیونگ روم میں سوفے کی پشت پر سے سرٹکائی خیالوں کی دنیا میں گم تھا کچن میں جاتے ہوئے نگین کی نظر اس پر پڑی تو وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی اسے بھی رات گاؤں پہنچتے ہی موزم شاہ کی شادی کی خبر مل چکی تھی عروج سے سبتین کی وابستگی کا ذکر بھی وہ کئی بار رانیہ کے موں سے سن چکی تھی اس لیے میر سبتین کی حالت کا اندازہ تھا ہاں نہیں مجھے طلب نہیں تھانکس اس نے چونگ کا رانکھیں کھولی اور سامنے سے آتی ہوئی فائضہ بیگم پر نگاہ پڑی تو اٹھ کھڑا ہوا میر سبتین تم یہاں بیٹھے ہو تمہیں بھی جلدی اٹھنے کی عادت ہے بھئی ہماری حویلی میں تو صبح بارہ بجے کے بعد ہی ہوتی ہے وہ کیا ہے نا میر سجاول ذرا دیر سے اٹھنے کا عادی ہے وہ اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اے چھوکری یہاں کڑی کیا ہماری باتیں سن رہی ہے چل دفع ہو میر سبتین تم لوگوں نے بھی بہت مو لگا لیا ہے اسے ان کم ذاتوں کو ذرا سی ڈھیل دو تو یہ سر پر چڑ جاتے ہیں فائضہ بیگم نے نگین کو دھدکار نے کے ساتھ لگے ہاتھوں میر سبتین کو بھی لپیٹ لیا نگین کھلے آم بیزتی پر آنکھوں میں آئی نمی لیے فوراں ہی وہاں سے بھاگ گئی میر سبتین کو فائضہ بیگم کا یوں نگین کو بیزت کرنا سخت ناگوار گزرا مگر وہ ضبط کرتے ہوئے پہلو بدل کر رہ گیا میری طبیعت رات کچھ بہتر نہیں تھی اس لیے تم لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی رانیا بھی شاید ابھی تک سو رہی ہے جاگ رہی ہے ہم سب کی صبح ذرا جلدی ہو جاتی ہے میر سبتین نے انہی کے انداز میں جتایا وہ بھلا کب پیچھے رہنے والوں میں سے تھا میر سبتین رانیا کے بارے ادا گزنفر اور تم نے کیا سوچا ہے فائضہ بیگم جلد ہی مطلب کی بات پر آ گئی تھی کس بارے میں اس کی شادی کے بارے میں ماشاءاللہ سمجھدار ہے لڑکی پڑی ہے اس کی شادی نہیں کرنی کیا لڑکیوں کی شادی وقت پر ہی ہو جانی چاہیے جی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ہمیں بھی اس کی فکر ہے ڈیڈی نے ایک دو جگہ اس کے رشتے کی بات چلائی ہے اس نے سنجیدگی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا وہ بمشکل فائضہ کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا وگرنہ اس وقت وہ جس ذہنی عذیت میں مبتلا تھا اس میں فائضہ بیگم کی گفتگو اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی رانیا کے لیے میر سجاول سے بہتر رشتہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا بہت جلد میں اور تمہارے چاچا سائیں رشتہ لے کر ادا غزنفر کے پاس جانے والے ہیں فائضہ بیگم نے اس کے سر پر دھماکہ کر دیا میر سجاول جیسے بگڑے ہوئے اور خود سر انسان اور رانیا کا کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا فائضہ بیگم کی بات نے اس کا دماغ گھما دیا مگر میں رانیا کے لیے لڑکا پسند کر چکا ہوں اور بہت جلد ہم یہ رشتہ فائنل کرنے والے ہیں اس نے ضبط کی اندہاؤں پر پہنچ کر فائضہ بیگم کو صاف لفظوں میں انکار کر دیا کیوں میر سجاول میں کیا کمی ہے جو تم لوگوں نے لڑکی باہر دینے کا فیصلہ خود ہی کر لیا اتنی بڑی جاگیر کا اکلوتا وارث ہے میرا بیٹا فائضہ بیگم نے تفاخر سے کہا میں مانتا ہوں میر سجاول بہت بڑی جاگیر کا اکلوتا وارث ہے مگر اس میں اخلاقیات کی بہت بڑی کمی ہے آپ کے بگڑے رئیز زادے کے ہاتھ میں اپنی رانیا کا ہاتھ کبھی نہیں دوں گا میر سبتین نے غصہ ضبط کرتے ہوئے تحمل سے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا اس کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا لمبے ڈگ بھرتا ہوا فوراں ہی لیونگ روم چھوڑ گیا تھا اس کی اس قدر صاف گوئی پر فائضہ بیگم کا مو کھلا رہ گیا پھر یک دم ہوش میں آ کر وہ تل ملاتے ہوئے نہیں ہے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اور گھرانا پڑا ہے جو میر سجاول اپنا دماد بنانے کے لیے ہاتھ پیر جوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں ہاں ہے کیا اس چھٹاں گھر کی رانیا میں میں تو اس لیے کہہ رہی تھی گھر کی لڑکی گھر میں ہی رہ جائے گی در حقیقت وہ کہنا چاہتی تھی گھر کی دولت گھر میں ہی رہ جائے گی مگر کہہ نہیں سکتی تھی میر سبتین کو ان کی آواز اوپر کمرے میں پہنچنے تک سنائی دی تھی مگر اس نے کمرے میں داخل ہو کر کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا عروش کی شادی کی غبر نے ویسے ہی اس کا دل بوجل کر دیا تھا اور اب فائزہ بیگم کی بات پر وہ مزید مزدرب ہو گیا تھا اس نے سائٹ ٹیبل سے گلدان اٹھا کر دیوار پر مارنا چاہا مگر پھر نجانے کیا سوچ کر واپس رکھ دیا فائزہ بیگم سوفے پر بیٹھی مستقل بڑھ بڑھا رہی تھی جب میر سجاول نک سک سے تیار ہوا ڈھاک براؤن شلوار سوٹ میں ملبوس فریش موڈ میں اندر داخل ہوا میر سجاول آ جاؤ یہاں میرے پاس بیٹھو ناشتہ لگواتی ہوں تمہارے لیے نگین زہرہ حاجرہ کہاں مر گئی سب کی سب انہوں نے بلند آواز میں ملازماؤں کو پکارا جی بڑی بی بی زہرہ گرتی پڑتی ان کے پاس پہنچی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی چلدی سے ناشتہ لگاؤ کہاں مری رہتی ہو میر سجاول تیار بھی ہو گیا ہے اور تم میں سے کسی کو بھی ہوش نہیں کہ اس کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے وہ بری طرح ملازمہ پر برس رہی تھی اماں کول ہو جائیں مجھے ابھی بھوک بھی نہیں ہے آپ یہ بتائیں صبح صبح اتنی گرم کیوں ہو رہی ہیں بابا سائن سے جھگڑا ہوا ہے کیا وہ ماں کی اتنی فکر اور پیار پر ان کا گال چومتے ہوئے گویا ہوا ان سے کیا جھگڑا ہونا ہے وہ گھر میں رہیں گے تو جھگڑا ہوگا نا چھے بجے تو وہ شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے وہ برا سا مو بنا کر بولی میر سب تین سے اس کے رشتے پر ہونے والی مو ماری وہ یک سر چھپا گئی تھی میر سجاول مبہم سا مسکر آیا ایک ہاتھ ماں کے شانے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے موبائل یوز کرتے ہوئے وہ سکرین پر نظر دوڑا رہا تھا میر سائیں بس بہت منمانی اور موج مستی کر لی تم نے اب میں جل سے جل تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں تمہارے بچے کھلانا چاہتی ہوں وہ کتئی انداز میں کہہ رہی تھی کیونکہ ہر بار میر انہیں اس ذکر پر ٹال دیتا تھا ہم اب میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ تیاری شروع کر دیں اس نے سنجیدگی سے پور سوچ انداز میں کہا دل و دماغ پر ایک پل میں گھبرائی شرمائی سی زرتات چھا گئی اس کی سوچ کے رنگ اس کے خوبصورت چہرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے تم سچ کہہ رہے ہو وہ بے یقینی سے بولی ہم میر سجاول نے ہنکارہ بھرا اب دیکھنا کیسی سونی دولنڈ ڈھونڈ کر لاتی ہوں تمہارے لیے تم سے جلنے والوں کا موہ کالا ہو جائے گا وہ میر سب تین کے کمرے کی طرف نگاہ کرتے ہوئے بولی میر کا کہہ کہہ بے ساختہ تھا اچھا کون جلتا ہے مجھ سے اس نے مزہ لیتے ہوئے استفسار کیا سب ہی جلتے ہیں میرے شہزادے سے چھوڑو تم یہ بتاؤ کیسی دولنڈ چاہیے تمہیں وہ بڑے شوق سے پوچھ رہی تھی اممہ دولنڈ تو میں نے ڈھونڈ لی ہے اور وہ بھی اتنی سونی کہ اس کے جیسی پورے گاؤں تو کیا شہر میں بھی کوئی نہیں اس کی آنکھوں میں زرتاج کا دلکش اکس جل ملا رہا تھا ہاں کیا وہ اسی گاؤں کی ہے مگر گاؤں میں کوئی ایسی لڑکی ہیں ایسا گھر تو میری نظر سے نہیں گزرا وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھی اممہ کیسے گزرے گی آپ کے پاس میر سے جاول والی نظر جو نہیں وہ شرارتن بولا نام بتاؤ مجھے میں ان کے گھر جاؤں دیکھوں تو سہی چلے جائیے گا مگر ابھی نہیں کچھ دن بعد جب میں آپ کو جانے کے لیے کہوں گا وہ شنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ گیا فائزہ بیگم سر ہلا کر رہ گئی میر کی کسی بھی بات سے وہ انکار نہیں کرتی تھی اممہ اگر میں کہوں اب میں بھی شادی کے لیے سیریسلی سوچ رہا ہوں تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا مکتوم شاہ نے رکھسانہ بیگم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر کہا مکتوم شاہ رکھسانہ بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا جب بھی وہ فری ہوتا یوں ہی سارا دن ماں کے گھٹنے سے لگا رہتا رکھسانہ بیگم نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا مکتوم شاہ تم سچ کہہ رہے ہو تم شادی کے لیے تیار ہو رکھسانہ بے یقینی سے گویا ہوئیں معظم شاہ کی شادی کے فوراں بعد مکتوم شاہ کے موں سے یہ بات سن کر ان کو دگنی خوشی ہوئی تھی جی اممہ میں نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بارے میں سن کر کچھ عجیب لگے مگر میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اس نے تحمید باندھی شاہ میں تو اس بات پر ہی راضی ہوں کہ تم دونوں کے گھر میری زندگی میں ہی بس جائیں اور میں دونوں کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھوں معظم شاہ کی طرف سے تو میں اب بھی مطمئن نہیں نہ جانے اس کے دل میں کیا ہے مگر تم میں میں اپنا تھوڑا بہت حق سمجھتی ہوں کیونکہ تم اس سے اور اپنے باپ سے بالکل مختلف ہو زینب کے نکاح کے بعد اب اس کے گھر نے عروج کی صورت میں خوشی دیکھی ہے میری آنکھیں ترس رہی تھیں تم دونوں کی شادی اور بچوں کی کلکاریوں کی آواز سننے کے لیے رخصانہ بیگم کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں اممہ آپ کا تھوڑا سا نہیں پورا پورا حق ہے مجھ پر اور پہلے میں اپنی سٹڈیز کی وجہ سے آپ کی خواہش رد کیے ہوئے تھا مگر اب ایسی کوئی مجبوری نہیں جو میں اپنی پیاری سی ماں کو دکھی رکھوں اس نے کہتے ہوئے رخصانہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں اچھا پھر جلدی سے بتاؤ کون ہے وہ لڑکی میں آج ہی تمہارے بابا سے بات کروں گی تاکہ ہم جلد ہی اس کے گھر جا سکیں رخصانہ کافی بے صبر ہو رہی تھی خیر اممہ اتنی جلدی تو آپ نہیں جا سکتی اس سب میں ابھی کچھ وقت درکار ہے مگر مجھے رب پر پورا یقین ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیں گے مکتوم شاہ بھلا ایسا بھی کیا ہے جو تم اس طرح کہہ رہے ہو رخصانہ کچھ علچ سی گئیں اممہ رانیا دراصل میر غزنفر علی کی بیٹی ہے جن کا علاج کرنے پر معظم شاہ نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا اسی دن پہلی بار رانیا سے میری ملاقات ہوئی تھی مکتوم شاہ نے تھوڑا جچکتے ہوئے ماں کو تفصیل بتائی مکتوم شاہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جس خاندان سے تمہارے باپ اور بھائی کو خدا واسطے کے بیر ہیں جن سے ہمارا ہر رشتہ اور تعلق برسوں پہلے ختم ہو چکا ہے دونوں خاندان ہر پل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے رہتے ہیں بابا تمہارا رشتہ اس گھر میں لے جانے کے لیے راضی ہو جائیں گے تم نے سوچ بھی کیسے لیا اممہ اللہ سائن کے ہر کام میں مسلحت ہوتی ہے کیا معلوم یہ رشتہ برسوں سے چلی آ رہی دشمنی کا خاتمہ کر دے اور پہلے کی طرح سب ایک ساتھ ہو جائیں مکتوم شاہ ایسا کبھی نہیں ہوگا جس دشمنی کو سفدر شاہ نے اپنے خون سے سینچا ہے وہ اتنی آسانی سے اسے ختم نہیں ہونے دیں گے آج بھی وہ اسد شاہ کی یاد میں پہلی رات کی طرح ترپتے ہیں رخصانہ بیغم نے ہتل امکان کوشش کی تھی مکتوم شاہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی اممہ آپ ریلیکس ہو جائیں ہم اس ٹاپک پر کسی اور دن ڈسکس کریں گے اس نے ماں کے ہاتھ تھپ تھپائے رخصانہ بیغم کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت نے اسے ٹاپک چینج کرنے پر مجبور کر دیا تھا رانیا کلاس لے کر فری ہوئی تو اپنی کلاس فیلو کے ساتھ کیفیٹ ایریا میں چلی آئی اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی ایک سپ لیتے ہی اس کے موبائل پر کال آ گئی کپ رکھ کر اس نے اتل پتل ہوتے دل کے ساتھ کال ریسیف کی ہیلو رانیا کیسے ہیں آپ مکتوم شاہ نے کال اٹینڈ ہوتے ہی استفسار کیا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں رانیا نے جھجکتے ہوئے پوچھا می ٹو اس وقت آپ کہاں ہیں مکتوم شاہ نے مختصرن کہا اور پھر سوال کیا وہ میں یونیورسٹی میں ہوں لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں رانیا نے کچھ اٹکتے ہوئے ہیرانی سے پوچھا رانیا اس دن میں نے آپ سے کہا تھا میں دوبارہ کال کروں گا مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ میں بات نہیں کر سکا مگر آج مجھے آپ سے لازمی بات کرنی ہے کیا آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر مجھ سے مل سکتی ہیں اب میں آپ سے فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتا ہوں مکتوم شاہ نے سنجیدگی سے کہا میں تو یونیورسٹی میں ہوں آپ سے کیسے مل سکتی ہوں مکتوم شاہ نے پرمید لہجے میں اجازت طلب کی مگر دوسری جانب مکمل خاموشی چاہ گئی رانیا آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں مکتوم شاہ نے اس کی خاموشی کی وجہ محسوس کر لی تھی ڈاکٹر مکتوم شاہ میں بھائی اور ڈیڈی کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی اور ابھی بھی ڈرائیور میرے ساتھ موجود ہے اس لئے میں نہیں مل سکتی رانیا نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے ملنے سے معذوری ظاہر کر دی ٹھیک کیا آپ یونیورسٹری میں ملاقات کر سکتی ہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کم از کم اس پر تو آپ کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے اوکے ایک گھنٹے تک میں فری ہو جاؤں گی آپ کتنی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے رانیا نے سوچتے ہوئے اسے اجازت دے دی آپ کے فری ہونے تک میں وہاں پہنچ جاؤں گا مکتوم شاہ نے رسٹ واج پر نظر ڈالتے ہوئے کہا رانیا فون بند کر کے مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ آخر مکتوم شاہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ دونوں خاندانوں کے مابین تعلقات سے بھی واقف ہے اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا موسیقی